نبسکار اس وقت کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے کولمبو سے آپ سب کو بتایا کہ بھارت اور شرلنکہ کے بیچ پہلا ونڈے میچ کھلا جا رہا تھا اور یہ میچ بھارت نے جیت لیا ہے سات وکٹ سے بہت بڑی جیت بھارت کی اور سب سے بڑی بات کی بھارت کی یوہ ٹیم کھل رہی تھی انبھائیوی ٹیم اس وقت انگلینڈ میں موجود ہے اور شرلنکہ میں جو ٹیم کھل رہی تھی اس میں بہت سارے ایسے پلیئر تھے جن کے پاس تجربہ بہت کم تھا اسی گیند شیش رہتے ہوئے بھارت نے یہ میچ جیت لیا ہے یعنی بہت بڑی اپلپ دھی بھارت کے لیے بہت بڑی جیت کیوں کہا جا رہا ہے ہم آگے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے سب سے پہلے آپ کو سکونڈ کارٹ بتا دیتے ہیں آخر بھارت کی طرف سے جو بلے باز رہے وہ کون کون سے بلے باز چلے ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ خبر بتائی تھی کہ شکھر دھون کے سامنے ایک بہت بڑا اوسر آ چکا ہے شکھر دھون سورف گانگولی کا ریکارڈ توڑ سکتے ہیں اور آخر کار انہوں نے وہ کارنامہ کر دکھایا سب سے تیز چھے ہزار رن پورا کرنے والے دنیا کے تیسرے بلے باز بن گئے ہیں شکھر دھون یہ ریکارڈ ان کے نام دلش ہو گیا ہے اس سے پہلے یہ ریکارڈ سورف گانگولی کے پاس تھا لیکن اب یہ ریکارڈ شکھر دھون کے پاس آ گیا ہے جب بھارت کی پاری شروع ہوئی تب بھارت کے سامنے ٹارگٹ تھا دو سو باسٹھ رنوں کا یعنی دو سو باسٹھ رن بھارت کو بنانے تھے شرلنکہ نے بنایا تھے دو سو تریسٹھ رن بھارت کو بنانے تھے اور بھارت نے اسی گیند شیش رہتے ہوئے یہ سکور حاصل کر لیا ہے پریتھوی شوہ جو اوپننگ کرنے آئے تھے شکھر دھون کے ساتھ بہت چاندار اوپننگ پاری رہی پریتھوی شوہ تو ایک وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے دوسرے سہواگ ان کے اندر آ گئے ہو جیسے سہواگ کا ان کے بیتر پرویش ہو گیا ہو چوبیس گیندوں پر انہوں نے تیہتالیس دھوہ دھار رن بنائے ان کا سٹرائک ریڈ خریب ایک سو اسی کا رہا اس پورے ایننگ میں دیکھیں تو چوبیس گیندوں پر تیہتالیس رن بنائے ہیں پریتھوی شوہ نے اور شکھر دھون کی جنکی وہ اس میچ کے کیاپٹن تھے ایک کپتانی پاری کھیلی ہے شکھر دھون نے پچانوے گیندوں پر چھاسی رن بنائے ہیں شکھر دھون نے ان کا جو سٹرائک ریڈ تھا وہ قریب ایک کانوے کے آس پاس کر رہا اشاند کشن انہوں نے بہت شاندار کھیل دکھایا ہے انبھاو کی کمی تھی ان کے پاس لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی انٹرنیشنل میچ انہوں نے نہیں کھیلا ہے پھر بھی شرلنکا میں شرلنکا کی بہترین ٹیم کے خلاف انہوں نے پاری کھیلی ہے اور اردشتک لگایا ہے 42 گیندوں پر 69 رنوں کی پاری کھیلی ہے جس میں دو چھکے اور آٹھ چوکے شامل ہے اشاند کشن کے سپاری میں ملیش پانڈے نے بھی شاندار کھیل دکھایا لیکن ان کا سٹرائک ریڈ بہت کم رہا 65 کے آس پاس رہا سورے کمار یادوں کی تاریف کرنی ہوگی کیونکہ وننگ شاٹ ان کے بلے سے نکلا ہے سورے کمار یادوں نے ایک سو پچپن کے سٹرائک ریڈ سے 20 گیندوں پر 31 رن بنائے ہیں اب فٹا فٹا آپ کو بتا دیتے ہیں آج بھومنشور کمار بہت مہنگے ثابت ہوئے ہیں سب سے زیادہ اگر شرلنگا نے کسی کی پٹھائی کیے تو بھومنشور کمار کی 9 اوورس میں انہوں نے 63 رن دے دیئے کوئی بھی وکیٹ ان کے ہاتھ نہیں لگا ساتھ کی کونومی رہی ان کی دیپاک شاہر ہم بار بار زور دے رہے تھے کہ دیپاک شاہر ایک بہترین سپنر ثابت ہو سکتے ہیں اور یہ بات آج انہوں نے پروف کیا ہے ساتھ اوور میں ایک میڈن اور انہوں نے 37 رن دے کر دو وکیٹ میں حاصل کیے ہاردیک پانڈیا بہت دنوں بعد گیند بازی کرنے لوٹے تھے ہم نے آپ کو وہ تصویریں بھی دکھائی تھی جن میں ہاردیک پانڈیا پسینہ بہا رہے تھے محنت کر رہے تھے تاکہ وہ گیند بازی کے لیے لوٹ سکے میدان پر اور آج ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے پانچ اوور ہاردیک پانڈیا نے فکے ہیں حالانکہ جو ان کی ایکنومی رہی وہ قریب سات کے آس پاس کی رہی 34 رن پانچ اوور ہاردیک ہیں یہ جویندر چہل بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے دس اوور میں 52 رن انہوں نے دیئے حالانکہ دو وکیٹ ان کے ہاتھ لگی ہے کلدی پیادوں نے نو اوور فکے ایک میڈن فکا دو وکیٹ حاصل کیا اور تاریس رن دیئے اور کنال پانڈیا نے دس اوور میں ایک میڈن فکا 26 رن دے کر ایک وکیٹ حاصل کیا یہ بات یہ ٹیم کی گین بازی رہی اب شرلنکہ کی طرف سے بدا دیتے ہیں شرلنکہ کی طرف سے کوئی بھی پیئر کچھ خاص ترشمہ نہیں کر پایا آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی پیئر اب دس اوور تک کے آس پاس بھی نہیں پہنچ پایا ہے خریب 35 گینڈوں پر 33 رن بنائے جو آوشکا فرنانڈو تھے اوپننگ کرنے آئے تھے ان کے ساتھ منوت بھانو کا آئے تھے بھانو کا 27 رن نہیں بنا پائے جو سب سے ہائیست سکور رہا شرلنکہ ٹیم کی طرف سے وہ تھا چامی کا کرونا رکھنے کا انہوں نے ہی اپنی ٹیم کو 262 کے سکور تک پہنچایا تھا 35 گینڈوں پر انہوں نے دو چھکے لگائے تھے ایک چوکے اور خریب پر ان کا سٹرائی گرٹ 123 کا تھا اور اس طرح سے انہوں نے اپنی ٹیم کو ایک سممان جنگ سکور تک یعنی 262 رنوں تک پہنچایا تھا اور بھارت نے سات وکٹ سے یہ میچ جیت لیا یعنی پہلا میچ ہمارے نام اور تین میچوں کی ونڈے سیریز میں بھارت ایک شنے سے آگے باقی خیل کے اپ ڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے اسپورٹس آر کے ساتھ جوڑی رہی ہے